بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین ملزم زہین نے اپنی غلطی مان لی ہم تک جو اطلاعات پہنچ رہی ہیں کمرہ دالت کے اندر چونکہ ریپورٹرز کو جانے کی اجازت نہیں ہے جو ریپورٹرز ہیں انہوں نے کچھ نے جو ملزمان ہیں ان کے ورقلہ سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تاکہ ان کا بھی موقع جان لے لیکن ان کی طرف سے کوئی حوصلہ افضا جواد نہیں تھا البتہ جبران ناصر اور جو دیگر لوگ ہیں انہوں نے جو اطلاع دی ہیں جو معلومات فراہم کی ہیں اور جو عدالت کے اندر سے ہم تک باتیں پہنچ رہی ہیں وہ سب تمہیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں لیکن یہاں پر آپ کو ایک بڑا انکشاف کروں کہ ملزم زہین کے حوالے سے اس نے اپنی غلطی نہ صرف مانی بلکہ اس کے اوپر مافی بھی کیا مانگی گئی وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں اور اس کے بعد یہ کہ زنیرہ مہم اور ان کا جو گروپ ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ہر دفعہ کر ایک عجیب قسم کا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں اچھا ایک عجیب قسم کی تھر تھلی بچائی جاتی ہے سنسنی پھیلائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے ہم دیکھ لیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے ایسا تو ہوگا ہی نہیں لیکن پھر وہ سب کچھ ہوتا جاتا ہے بجائے اس کے کہ اس کے اوپر وہ کوئی معذرت کرے یا کوئی شرمندگی کا چلے اظہار کرے یا پھر چلو اگلی بار میں تو یہ بھی نہیں کہوں گے ان کی طرح بار بار کہ معافی مانگو معافی مانگو مطلب عجیب بے تکیسی ان کی باتیں ہیں لیکن اس کے بعد یہ کہ آپ اپنی غلطی کو صدھارتے نہیں ہیں آپ بار بار وہی غلطیاں کرتے ہیں میں کچھ چیزیں جو ہے انہوں نے بڑے جھوٹ بولے ابھی اور کچھ میری ویڈیوز لگا لگا کے نے عجیب وہ غریب تھامنیل گندے گندے لگا دیتی ہیں شرمناک ویڈیوز اپتہ نہیں کیا کیا ویڈیوز اور دوسروں کو کہتی ہے جن کو صحافتی حصول کا ہی نہیں پتا ہر میڈیا کے اپنے حصول ہوتے ہیں میں اس پہ ابھی آگے چل کے بات کرتی ہوں ابھی آپ کو فیلحال عدالت کے اندر کیا ہوا کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور جو ملزم زہیر نے اقرار کیا ہے کون سا میسیج اس نے بھیجا تھا اس میسیج کے اندر کیا کونٹینٹ تھا اور ایک چلاکی کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ سب کچھ آپ کو بتاتی ہوں عدالت کے اندر اور باہر جو دلچسپ صورتحال تھی وہ آپ کو بتاتی ہوں عدالت کے باہر تک میں آپ کو بتاؤں کی آوازیں آ رہی تھی آج بڑے ہی زور و شور کے ساتھ دلائل دیا جائے تھے بسیکلی یہ سماعت جو تھی یہ ملزم زہیر و شبیر کی جو زمانت ہے اس کی منسوقی کی سماعت تھی اور آج یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ آج تین بجے تک چار بجے تک اس پر فیصلہ سنا دیا جائے گا جو کہ محفوظ کر لیا گیا ہے لیکن اب بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ تین نبمبر کو یہ فیصلہ جو ہے سنایا جائے گا جس کے بعد ڈیٹامن ہوگا کہ آیا یہ ملزمان جو ہے ان کو زمانت مل رہی ہے یا یہ رہائی پر ہی رہیں گے اور دیکھیں میں کوئی سنسنی نے پھیلاتی ان کی طرح کہ نہیں جی یہ ہو ہی نہیں سکتا دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ایک آنگوئنگ کیس ہے جس میں ہر روز سیچویشن تبدیل ہو رہی ہوتی ہے محترمہ نے میرا کلپ کوئی چلایا ہے بات نہیں کہاں کہاں سے میری ویڈیوز پرانی اٹھا اٹھا کے میں نے ہمیشہ یہ کہاں کیس ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے سٹوری ایک بلڈ ہو رہی ہوتی ہے نئی نئی معلومات آ رہی ہوتی ہے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کو ہم کریکٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ایسے میں ایک ڈی ایس پی صاحب تھے جن کے ب بارے میں شروع میں یہ تلات آئی تھی کہ سفید کپڑو والا ایک شخص جو ہے اس نے بچی کے حوالے سے والدہ کو بالکل ملنے نہیں دیا ایک سختی کا بڑا ایک انداز اپنایا اس چیز کے بڑا کرٹسزم آیا ایک صاحب آئے جنہوں نے سامنے آ کر ان کے بارے میں کچھ باتیں بھی کی جو جو کچھ سامنے آیا ہم نے ویسے ویسے آپ کو بتایا اس کے اگلے دن جب چیزیں کلیر ہوئی کہ وہ ڈی ایس پی ہے ہم نے اس کے بارے میں بھی چیزوں کو کلیر کیا کیونکہ وہ ا اتنا زیادہ میڈیا کے اوپر نہیں آتے تھے ان کے بارے میں تھی انفرمیشن نہیں تھی وہ سفید کپڑوں میں تھے اس لیے دیکھیں سادہ لیپاس میں جو ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کون ہے جیسے ہی معلوم ہوا ہم نے اس کو بھی بتا دیا لیکن انہوں نے جو میں نے بتا دیا وہ نہیں بتایا لیکن جو نہیں بتایا اس کو اٹھا اٹھا کر کہاں کہاں سے چیزوں کو ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ادھر ادھر جوڑ کے یہی تو طریقے ہوتے ہیں ان لوگوں کے جو بلف کرتے ہیں یا جو فراڈ کرتے ہیں اب ایک وہ انلائٹن می کو لے کر آج تک زنیرہ مہام جو ہے بار بار روتی رہتی ہیں جبکہ میں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا جبکہ انہوں نے میری فیاملی پر میری میرے بارے میں میری جوپ کے بارے میں اب انہوں نے خود اپنا وہ اپنا دکھایا پورا جس میں لکھا گیا کہ جی ان لوگ کو فارق کیا جا رہا ہے اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے لیکن دیکھیں جو لوگ اچھے امپلائیز ہوتے ہیں جس طرح دنیا میں ج جب ہمارا پروگرام ایک بند ہوا تھا تو انہوں نے مجھے نیوز کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ پسند ہے آپ ادھر رہیے میں اپنے بیسز پر میں نے پھر ریزگنیشن دیا کیونکہ مجھے 92 میں پروگرام کی آفر تھی میں نے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گی میں پروگرامنگ جا رہی ہو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آفرز ہوتی ہیں آپ بہتر کے لیے جاتے ہیں آپ کو اگر آپ اچھے ہوتے ہیں آپ کو ادارہ ریٹین کرنا چاہ رہا ہوتا ہے آپ کو آفرز دے رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو روکا ہی نہیں کیا ویسے بھی آپ کا کوئی اتنا اہم کردار تو تھا ہی نہیں میں کہنا نہیں چاہتی تھی لیکن آپ جو ہیں اتنی زیادہ باتیں میرے بارے میں کرتی ہیں تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پر بیٹھ کے ایک ہسنا ہی تو ہوتا تھا نا ایک پروگرام میں بیٹھ کر آپ نے یہی تو آپ کا رول تھا very 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 sorry extremely sorry میں یہ نہیں کہنا چاہتی تھی لیکن آپ نے بار بار میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کی بار بار کہا کہ جی ان کو تو نکالا گیا ان کو یہ ہوا میں نے آپ کو بتا دیا میں الحمدللہ آپ کو یہ ایک دارے کا بندہ ایسا لیا یہ جو آپ کو ایک دفعہ بتا دے کہ نکالا گیا یا ہم خود چھوڑ کے گئے ہماری پوری پوری ٹیم گئی ہمارے کچھ reasons ہوتے تھے کبھی بہتر opportunities ہوتی تھی میں بتا چکی میں اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو مزید جواب دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے اس آپ میں نے دیکھا ہے کہ میں جب بھی کوئی چیز بتاؤں گے آپ اس کا پھر کوئی نہ کوئی در ادھر سے ڈھونڈ کے چیز دہ سر نہ پاؤں بار بار کان کو اسی طرح سے پکڑ لینا کبھی اس طرح سے کبھی اس طرح سے تو آپ نے ابھی تک جو چیزیں دوسروں سے بانگی ہیں وہ اپنی تو دکھائی نہیں لیکن میں چلے بار بار اسرار نہیں کرتی دل گوا تو دکھا دیجئے گا مجھے ان سے کوئی ایسا concern نہیں ہے اور بڑی معزد لوگوں کے ساتھ کہ مجھے بار بار ان کی یہ باتیں کرنی پ بولا یہ تو پورا پورا پروگرام ہی میرے اوپر کر دیتی ہیں کہ چلے ویوز آ جائے تو چلے ان کے ویوز آ جائے اچھی بات ہے اب میں آپ کو ذرا آگے بتا دوں کہ بسکلی آج ہوا کیا اور ملزم زہی نے اپنی غلطی کیا مانی ہے تلات کچھ ایسی آ رہی ہے کہ پہلے تو یہ مانا گیا کہ ملزم زہی نے بالکل پہلے میسیجز بھیجے تھے لیکن جب اس کو زمانت ملی ہے اس کے بعد سے اس نے کوئی میسیجز نہیں بھیجے پھر اب ایک چیز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ م 10 اکتوبر کو صبح پانچ بجے بھیجا گیا تھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایسا کونسا گوڈ ماننگ میسیج بھیجیں جو ڈیڈ منٹ کا ہے اور وائس میسیج ہے وہ ڈیمو کر کے دکھایا گیا جبران ناصر کی طرف سے جد صاحب کو کہ کس طرح سے اگر کوئی میسیج آتا ہے وہ ڈیلیٹ ہوتا ہے تو آپ کے فون کے اوپر کیا لکھا بات ہے اس کے بعد یہ ملزم زہی صاحب کی طرح سے ایک شاترانہ چال کیلی گئی تھی کہ جناب کیونکہ سکھا دیا گیا تھا بتا دیا گیا تھا ان صاحب کو کہ اب آپ یہ ڈیمانڈ کرنا کہ جی فورنزک ہو فورنزک بھی یہاں پہ نہیں بلکہ ووٹس ایپ کی کمپنی کو بھیجیں اب کہاں امریکہ جائے گا کہاں چھ مہینے بعد آئے گا کہاں جا کے کوئی بات ہوگی آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے بڑے کیسز میں بھی کہ چیزیں اس طرح نہیں ہو پاتی اب کیا ہوا جناب انہوں نے وہ والا مددہ کھڑا کر دیا بجائے اس کے آپ اپنا فون دیجئے اس کا فورنزک ہو تو عجیب عجیب نئی منطقے لے آتے اور اس پہ بھی بڑا ہی انہوں نے ہا ہا کار مچائی اور جناب اپنے پروگرامز میں بیٹھ کر کہا تین سال کی قید کے لیے مددہی کے اوپر کہہ دیا گیا ہے کہ اگر یہ جھوٹا پروو ہوگا تو میں دیلی کازمی کو تین سال کی قید ہو اب آپ یہاں پر اندازہ لگائیں کہ کتنی جہالت کی انتہائی جہالت کی انتہائی ایک طرف تو آپ ملزم ہیں ایک طرف تو آپ ملزم ہیں اور ملزم ہو کر آپ اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈز کر رہے ہیں دوسری طرف آپ اپنا فون دیجئے فورنزک ہو آپ اس کے وجہ یہ کہہ رہے ہیں جناب ووٹس اپ کمپنی کو بھیجا جائے اتنی بڑی آپ توپ چیزیں ووٹس اپ کمپنی کو چلے بھیج بھی دے مطلب باتوں کو لٹکانے کے لیے نا کہ اتنا عرصہ لٹکا رہے گا معاملہ میں زمانت پر رہوں گا زائر سی بات ہے جب تک پروو نہیں ہوگا کہ کوئی چیز غلط کی ہے تو زمانت پر آپ کو رہائی ملی رہے گی یہی تو وہ ہے جو آپ چاہتے ہیں تو چلاکیاں تو آپ لوگ کی طرف سے بھی کی جاتی ہیں بلکہ کی ہی آپ کی طرف سے جاتی ہیں آپ لوگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں اب آگے چلتے ہیں اس کے بعد جناب کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی مان لیا اقرار کر لیا اچھا اب آگے جو کچھ چیزیں ہوئی ہیں وہ کیا ہوئی ہیں جناب ایک تو دلائل جب شروع ہے کمرہ عدالت میں تو ملزم و ملزم کا وکیل اس کا بھائی اور غلام مصطفہ بھی وہاں موجود تھے اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود تھے جن کو کمرہ عدالت سے نہیں نکالا گیا البتہ ریپورٹر کو کمرہ عدالت سے نکال دیا گیا اچھا اس کے بعد مہدی علی قاظمی اور جبران ناصر بھی وہاں موجود تھے جبران ناصر کی آواز باہر تک آ رہی تھی ملزم درخواست دی تھی کہ مہدی علی قاظمی کی موبائل کا فورنزک کروایا جائے اب پاکستان میں وہی جو میں آپ کو ساری چیزیں بتا چکی ہوں اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پہلے بھی بڑی چلاکی و مکاری دکھائی اب ایک دفعہ پھر سے اچھا اب ایک قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں یہ لوگ جس طرح ز بڑا جھوٹ ایکسپوز کرنے جاری ہوں اور ان کے خلاف عدالت میں بڑی کاروائی جو ہے وہ جو عمل میں آگئی ہے وہ بھی آپ کو بتاتی ہے جس کو یہ کہتے تھے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا لیکن ہو گیا نا تو بڑے بول نہ بولا کریں اچھا اب اکیس جولائی کو کیے جانے والے میسیجز کو تو انہوں نے ایک سیپ کر لیا لیکن اس کے بعد دس اکتوبر کو ہونے والے میسیجز کے بارے میں بھی اب یہ ارتلاعات ملے گئے کہ وہ کہنے جی یہ کوئی گوڈ مورننگ میسیجز تھے اچھا اس اس کے بعد یہ ایکسپیکٹر تھا کہ فیصلہ ابھی تین ساڑھے تین بجے تک آ جائے گا ابھی میں جاتے جاتے آپ کو آخر میں اٹیچ کروں گی کہ وکیل صاحب نے اندر ہونے والی چیزوں کے بارے میں کیا بتایا ہے کیونکہ پھر یہ کہا جاتا ہے شاید باتیں کوئی خود سے کر لی ہیں اب ہمیں اور محتاط ہونا پڑتا ہے کیونکہ دوسری سائٹ پر جو پارٹی ہے وہ بڑی شاتر ہے وہ چیزوں کو سیاکو سباک کے بغیر اٹھا کے بیچ میں سے کوئی بھی جملہ اٹھا کے لوگوں کی ریپیو جس میں آپ نے سائٹ پر بیٹھ کے زور زور سے بس کہہ کہے لگانے یہاں پر آپ کو دماغ کے ساتھ بات کرنی ہے اور آپ کو اکل اور دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے اور آپ کا تجربہ جو ہے جس فیل میں ہے وہ بولتا ہے اچھا محترمہ نے فرمایا کہ جناب کالیفیکیشن تو ایم بیو فنانس ہے لیکن یہ تو کالیفیکیشن کوئی نہیں ہے جنابی آلی یہ اٹھارہ سال کا تجربہ جو ہے نا وہ میری اگر میں نے ماسٹرز کیا میڈیا کمیونکیشن میں کیا ہوتا کیا میں نے پی ایچ دی کی محافت سے زیادہ ہی کاونٹ کرتے ہیں آپ کی تجربہ اپکہ تجربہ آپ دیکھئے کہ انٹرناشنل ای کام کس طرہ ہوتا ہے انٹرناشنل ای آپکا ایکسپیرینس بولتا ہے اور آپ کس برین سی مہ لگنار کے یمکہ حاصل دی لگ hoofونوں کا مجزان کرنی ہے آپ ڈاکٹر مہیت پیرزادہ دیکھ لیجے آپ جتنے ہی اور ہمارے بڑے بڑے انکرز ان کو دیکھ لیجے کیا ہے ان کی کوالیفیکیشن یعنی کیا ان سب نے مسکم کیا ہے پلیز فر گوٹ سکھ کم آؤٹو فٹ آپ ڈاکٹر دانش کو دیکھ لیجے آپ ڈاکٹر مہیت پیرزادہ کو دیکھ لیجے آپ ان کو دیکھئے مہر بخاری کو دیکھئے بہت سے لوگ ہیں کن کن کے میں نام لو اچھا اس کے بعد اب جو ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے وہ جنابی علی کیا ہے وہ جو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے اور وہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ ہمیں تو کوئی کچھ کہ نہیں سکتا اور ہمارے خلاف تو کچھ ہو نہیں سکتا تو اب آپ یہاں پہ دیکھئے کہ عدالت کا بڑا نوٹس جو ہے وہ سامنے آگیا ہے اور مہدی علی قازمی ورسز زہیر احمد اور یہ اب جو اجازت ہے عدالت کی طرف سے دی گئی ہے ان تمام لوگوں کے حوالے سے زہیر احمد علی حسن اقبال جعفری زنیرہ محم اللہ دیتہ فیصل اسرار خان اور اس کے بعد یہ کون ہے میاں عاصف صاحب کا نام اس میں ہے کہ نہیں ہے مجھے اب یہ پڑھا نہیں جارہا تھوڑا سا یہ چھوٹا لکھا وہ ہے تو ان سب کے نام جو ہیں اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں اور اس میں یہ ان کے جو ہے اخباروں میں اب دیا جائے گا ان کی اپلیکیشن اور چونکہ یہ لوگ حاضر نہیں ہو رہے ان کو کوٹ میں حاضر ہونا ہے ان پرسن تھرٹی ان کو پہلے بھی حاضر ہونا تھا جانوری کو حاضر ہونا تھا یہ لوگ حاضر نہیں ہوئے تھے اور اب ان کے لیے چھبیس اکتوبر جو ہے وہ بھی تاریخ رکھی گئی تھی اس میں بھی یہ حاضر نہیں ہوئے تھے تو اس کے بعد یہ اب ہائی کوٹ نے یہ اجازت دی ہے اور کہا ہے کہ جنگ میں اور دنیوز میں یعنی کہ اردو اخبار جنگ اور انگلیش دنیوز کے اندر بقاعدہ طور پر چھاپا جائے گا اور copy of publication must reach the court copy of publication جو ہے وہ کوٹ پہنچائی جائے گی 31st 2023 تک اور جناب یہ ہے اور اس کے مطابق ان تمام اشتہاری ملزمان کے خلاف جو ہے یہ چیزیں جو ہے اب لگائی جائیں گی ساری دنیا دیکھے گی وہ جو ہم کہتے تھے اشتہارات ان کے گھروں کے باہر لگائے جائیں گے چسپا کیے جائیں گے تو اب یہ اشتہاری بھی ہو گئے اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ جو آج آئیو صاحب نہیں تھے عدالت میں پہنچے تو ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ ٹیم کے ساتھ پنجاب پہنچ چکے ہیں اور وہاں پہ جا کے چھاپے مارے جائیں گے جو دیگر ملزمان ہیں ان کو پکڑنے کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جس پہ عدالت نے کوئی اتمنان کا اظہار تو نہیں کیا لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو چھاپے مارے جائیں گے اور جو لوگ گرفتار ہونے چاہیے وہ گرفتار ہوتے ہیں کہ نہیں اور اس کے علاوہ جن لوگوں کی اب اخباروں میں تصویریں چھپیں گی اور اشتہاری جو اب قرار دیے گئے ہیں جس کے بارے میں وہ کہتے تھے جی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہونا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی کر کے تو دکھائے اور جو چھپیڑے مارتے تھے تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے بہت بڑی چپیڑے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ مجبور کر دیتے ہیں یہ لوگ ایسی زبان استعمال کرنے پر اپنا بہت خیال رکھئے گا جاتے جاتے آپ یہ بھی سنتے جائے گا کہ وقید صاحب نے عدالت کے اندر ہونے والی کاروائی پر کیا کہا ایکزیکلی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ صرف میرے ہی الفاظ نہیں ہیں اللہ حافظ اپ ہی رسیب صاحب کی اور آج کیلی رکھا گیا اس جاتے سو کہ آج ہی چلا کے اس میں دیشن دی آجا رہا گیا واری کتنشن پیش سانتے اللہ پلےز اس دن آج ارلی مہرنگ ساڑے 8 وادے کیلیے ان کے لیے کنسلیشن آنے پہ اثر ساید نے اگمتز کارنے تے اور اور اثر ساید آئی ارنے اتلی چھے لیے اٹھا اگمتز کارنے تے ویڈی اے وہ اندتے ہیں ہم نے ریسیب کرنے کے بعد یہی اپنا کنٹنشن رکھا کہ ڈیٹھ سے ریفلیکٹ ہوتا ہی ہے چیز مختلف اپس آتی ہیں جسی چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں کہ کوئی پکچر تھی جو گلیت ہوئی ہے یا کوئی وارسلوڈ تھا یہ گلیت ہوا یہ ساری چیزیں اور ہم نے کٹیگوریکلی عمدل ٹرائل کوڈ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ٹیمپرنگ کیا ہوتی ہے ہرسمنٹ کیا ہوتا ہے اور کیا اس کے لئے انگلیٹس کیے گئے ہیں ہمارے سمیشن کے سامنی یہ تھی کہ بیل کو کینسل ہونے چاہیے اور اس کا آرڈر آج ہوتا ہے On the other hand لاندر کاؤنشل ان کے آرگومنٹس ہمارے آرگومنٹس اور ان کا کنٹنشن صرف یہی تھی کہ یہ جو پکچر لگی تھی اس ڈیٹ پہ یا نہیں لگی تھی یا یہ وائسنوڈ تھا یا نہیں تھی کیونکہ وائسنوڈ بھیجن کے بعد دلیٹ کیا گیا اور رکوری اپس آپ سب کہل دے ہیں کہ موجود ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کس ڈیٹ میں کتنی ڈیوریشن اور کیا آیا تھا اپس کتنی ڈیوریشن پوچھے جس سے یہ کیونکہ نگ لپکھیں مما ہے تو ہماری یہ سمیشن تھی قوت کے سامنے قوت نے آج یہ کہا ہے جو مین پرائیو کیس ہے اس میں بارہ تاریخی ڈیٹ دیتے ہوئے قوت نے ابھی اپنی امزرویشن کے ستنک دیئے کہ قوت کوشش کرے گی کہ آج ہی کے ڈیٹ میں آرڈر بات کرتے بھیل جو مفرور ملتوان ہے ان کے لیے اس حد تک پرویرس یہ تھی کہ آئیوں نہیں تھے مولود آج وہ زاہد علی محمد آپ لیس کی طرف سے آئے تھے انہوں نے ایک رپورٹ جماعت روائی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پارٹی پنجاب میں ہے اسے چکوئی پروگریس اس میں نہیں دکھا گیا تو کوبیس نہیں ساتسفائی تر دیکھ انہوں نے یہی بریکشن دی ہے انسٹرکشن دی ہے پرانسیوشن کے وہ آئیو کو بنائیں تاکہ ایک ساتسفائیڈ رپورٹ کوڑ کے سامنے آئے کہ کیا پروڑے ہو بیل کے آرگومنٹ کمپیٹ ہوگا ہے بیل میں آرگومنٹ دونوں پارٹی کے کمپیٹ ہیں اور ایسپیکٹڈ ہے کہ ڈسکشن آج لے ٹھیک